مریم نواز کی جاری کردہ ویڈیو کتنی اصلی ہے اور کتنی جالی اس کا پتہ تو فرنزک آرڈٹ سے لگ جائے گا آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو درست بھی ثابت ہوئی تو نواز شریف کی سزا پر اثر نہیں پڑے گا آئینی اور قانونی ماہرین نے مریم نواز کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو اور آرڈیو کے فرنزک آرڈٹ کا مطالبہ کر دیا سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ آمیر عباس کہتے ہیں فرنزک آرڈٹ سے حقائق سامنے آ جائیں گے تہم اس ویڈیو سے نواز شریف کی سزا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جسٹس ریٹائیڈ ایسن بھون کا کہنا تھا کہ ایک ویڈیو کی بنیاد پر کسی کی سزا ختم نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ اس سے متعلق ضرور پوچھے گی کسی سزا کو نان لینڈ وائٹ قرار دینا وہ صرف اس ویڈیو کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا وہ تو ہوگا جو آلریڈی ثبوت موجود ہیں جو شادسیں موجود ہیں جو ایویڈنس پراسیکیوشن نے یعنی نیب نے دی ہے اس کی بیسس پر فیصلہ ہوگا اس سے اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے ایڈوکیٹ آفتاب باجوا نے کہا ویڈیو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں آڈیو جالی ہونے کی صورت میں نون لیگ کے رہنماوں کو سائیبر پرائیم ایڈ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت نے ویڈیو کے فورنزک آڈٹ کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو جالی ہے یا اصلی یہ چند روز میں واضح ہو جائے گا